بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈ سکول سسٹم توسر شریف کی جانب سے آپ کا استاد زین عزیز آپ کی فرمت میں حاضر ہے آج ہم سیون کلاس کی سائنس کا دوسرا لیکچر پڑھنے والے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج لیکچر نمبر دو چیپٹر نمبر ایک پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا ہیومن آرگن سسٹم چیپٹر نمبر ایک جس کا عنوان ہے ہیومن آرگن سسٹم ہیومن آرگن سسٹم میں ہم دائیجیسٹیف سسٹم پڑھ رہے تھے دائیجیسٹیف سسٹم کا مطلب ہوتا ہے حازمی کا نظام دائیجیسٹیف سسٹم حازمی کا نظام پہلے چیپٹر میں ہم حازمی کا نظام بسکس کر رہے تھے کہ قرآک کا حازمہ کیسے ہوتا ہے جب ہم قرآک کاتے ہیں تو قرآک سب سے پہلے موں کے اندر ڈالی جاتی ہے قرآک کو موں کے اندر ڈال جاتا ہے موں سے قرآک ایسو فیگس پہ پہنچتی ہے ایسو فیگس کو قرآک کی نالی کہا جاتا ہے ایسو فیگس کو قرآک کی نالی یا فوڈ پائے بھی کہا جاتا ہے قرآک ایسو فیگس سے نکل کر میدے میں جاتی ہے سٹامک کے اندر جاتی ہے ایسو فیگس سے نکل کر قرآک میدے کے اندر پہنچی اور میدے سے نکل کر قرآک پہنچتی ہے سمال انٹسٹائن میں جس کو چھوٹی آنٹ کہا جاتا ہے ایسو فیگس سے نکل کر قرآک میدے کے اندر پہنچی ہے سٹامک سے قرآک سمال انٹسٹائن میں پہنچتی ہے یہاں پہ خوراک کا حضمہ ہوتا ہے خوراک حضم ہوتی ہے جب خوراک حضم ہو جائے تو بقیہ مادہ خوراک لارف انٹسٹائن پہ پہنچتی ہے جس کو بڑی آنکھ کہا جاتا ہے سمال انٹسٹائن سے ہوتی خوراک بڑی آنکھ پہ پہنچتی ہے یہاں پہ خوراک میں سے جو پانی ہوتا ہے پانی جازب ہوتا ہے اور جو باقی غیر حضم شدہ خوراک ہوتی ہے ایک اوپننگ کے ذریعے ایک سراب کے ذریعے جس کو اینس کہتے ہیں جسم سے خارج ہو جاتی ہے اس طرح خوراک کا حضمہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو موہ کے اندر داخل کرتے ہیں موہ کے اندر خوراک کا حضمہ شروع ہو گیا ہے موہ سے ہوتی ہوئی خوراک ایسو فیگس میں جاتی ہے خوراک کی نالی میں جاتی ہے خوراک کی نالی سے خوراک سٹامٹ میں جاتی ہے میدے کے اندر جاتی ہے اور میدے سے ہوتی ہوئی سمار انٹسٹائن میں اور سمار انٹسٹائن میں غزم شروع خوراک کو خون میں جزپ دیا جاتا ہے اور سمار انٹسٹائن سے خوراک پہنچتی ہے لارج انٹسٹائن میں لارج انٹسٹائن میں خوراک میں سے پانی جازب ہوتا ہے خون کے اندر اور پکیا جو خوراک ہوتی ہے اب ہم اس خوراک کو کہتے ہیں یہ غیر عظم شدہ خوراک ہے اور ایک اوپننگ کے ذریعے جس کا نام اینس ہے ایک سراغ کے ذریعے جسم سے خوراک کو باہر خارج کر دیا جاتا ہے یہ ہے ہمارا ڈائجیسٹف سسٹم تو آج ہم اس ڈائجیسٹف سسٹم کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مو کے بارے میں ماؤت کے بارے میں بتاتا ہوں ماؤت کے بارے ہم آج پڑھیں گے ایسو فیقس کے بارے میں خوراک کی نالی کے بارے میں جس کو ایسو فیقس کہتے ہیں آج ہم ماؤت اور ایسو فیقس کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے جب ہم خوراک مو کے اندر جاتے ہیں تو خوراک کے ساتھ کیا ہوتا ہے خوراک کا حازمہ موں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے خوراک کا حازمہ موں سے شروع ہو جاتا ہے خوراک حازم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم پہلے لیکچر میں پڑھ سکے ہیں کہ خوراک کے حازمے سے کیا مراد ہے جب جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ خوراک اس خوراک کو چھوٹے اجزاء میں تبدیل کرنے کا عمل تبدیل کرنے کا پراسس ڈیجیشن کلاتا ہے کھائی گئی کوراک کو چھوٹے اجزاء میں سادہ اجزاء میں تبدیل کرنے کا عمل ڈیجیشن کا عمل کلاتا ہے تو جو نوالے ہم موہ میں ڈالتے جا رہے ہیں یا جو کوراک ہم موہ سے کھاتے ہیں تو اس کوراک کا حاصلہ مراد ہی ہے کہ اس کوراک کو ہم نے سمپل فارم میں سادہ اجزاء میں تبدیل کرنا ہے تو ہم پس کریں اگر روٹی کھاتے ہیں ماؤت کے ذریعے جسم کے اندر کوراک داخل ہوتی ہے تو ماؤت کے اندر دان لگے ہوں گے ماؤت کے اندر دان کوراک کو کٹنگ کرتے ہیں کوراک کو کٹتے ہیں کوراک کی کٹنگ ہوتی ہے کوراک کو موہ کے اندر کٹا جاتا ہے کارنے کے بعد اس کو پھر گرائنٹ کیا جاتا ہے خوراک کی گرائننگ ہوتی ہے اس کو پیسا جاتا ہے گرائننگ کے بعد خوراک کے اندر سلائیوہ مکس کیا جاتا ہے یہ تین کام ہوتے ہیں خوراک کے ساتھ جب ہم خوراک مو کے اندر ڈالتے ہیں تو مو کے اندر خوراک کی کٹنگ ہوتی ہے خوراک کو کٹا جاتا ہے خوراک کو گرائنٹ کیا جاتا ہے خوراک کو پیسا جاتا ہے اور اس کے اندر کوراک کو نرم کرنے کے لیے سلائیوہ یعنی تھوک مکس کی جاتی ہے جس سے کوراک نرم ہوتی ہے دیکھیں کوراک کا حاسمہ شروع ہو گیا ہے کوراک کا نوالہ جو ہم نے موں میں ڈالا تھا وہ چھوٹے اجزام میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے کوراک کی کٹنگ ہوئی کوراک کو کٹا گیا داتوں کے ذریعے گرائنگ ہوئی کوراک کو پیسا گیا سلائیوہ مکس کیا کوراک نرم ہو گئی تو اسی طرح ان تین عمال کے بعد کوراک کی کیا حالت ہوتی ہے اس نوالے کی کیا حالت ہوتی ہے جو ہم نے کھایا ہے وہ ایک نرم پسلنے والا گولا بن گیا ہے وہ نوالہ جو ہم نے موں میں ڈالا تھا کٹنگ کے بعد گرائنڈنگ کے بعد مکسنگ سلائیوہ کے بعد وہ ایک نرم پسلنے والا گولا بن گیا ہے وہ کسی حد تک اب حضم ہو چکا ہے یعنی سمپل اجزام میں تبدیل ہو چکا ہے تو اب اس نرم پسلنے والے گولے کو ہماری زبان حل کے ذریعے زبان کی مدد سے پیچھے دھکیر دیتی ہے تو کھراغ کا موت سے نکل کر اسو فیگس میں آ جاتی ہے جس کو کھراغ کی نالی کہا جاتا ہے کھراغ کی نالی کہا جاتا ہے موت سے نکل کر کھراغ اسو فیگس میں آتی ہے یہ ایک کھراغ کی نالی ہے سمپل ٹیوب ہے اس کی سکرکٹر کو آپ دیکھیں فرض کریں یہ اگر موں ہے تو یہ اسو فیگس ہے یہ کھراغ کی نالی ہے یہ اسوفیگس ہے یہ ایک ٹیوب ہے موہ سے نکل کر قراغ اس ٹیوب میں آ جاتی ہے پھر آگے سلامت تو یہ قراغ کی نالی اس کے اندر ویو لائک مومنٹس ہوتی ہیں یہ بھی قراغ کے حاسمے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں ان کے اندر ویو لائک مومنٹس پیدا ہوتی ہیں اسوفیگس کے اندر ویو لائک مومنٹس پیدا ہوتی ہیں ویو کی طرح کی حرکات پیدا ہوتی ہیں یہ ٹیوب ہے اس کے اندر یہ ویو لائک لہن کی طرح یہ لہنیں اٹھتی ہیں جب قراغ اس کے اندر ہے تو یہ ویو لائک مومنٹس ہو رہی ہے تو قراغ کے اوپر دباؤں بڑھ رہا ہے جس سے قراغ مزید حضم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسوفیگس بھی قراغ کی حاسمے میں کسی حد تک اپنا کردار ادا کرتی ہے جو ٹو ویو لائک مومنٹس جب ویو لائک مومنٹس ہوتی ہیں اندر موجود قراغ پہ پریشن پڑتا ہے اور قراغ مزید سمپل یعنی سادہ آجازہ میں تبدیل ہوتی ہے ان ویو لائک مومنٹس کو کہا جاتا ہے پیری سٹارٹک پیری سٹارٹک ان ویو لائک مومنٹس کو کہا جاتا ہے پیری سٹارٹک اور اس عمل کا نام ہے اس پراسس کا نام ہے پیری سٹارٹک سٹارٹک پیری سٹارٹک یہ جو قراغ مو سے نکل کر بتدریز میدے کے طرف جا رہی ہے ان ویو لائک مومنٹس کی وجہ سے اس عمل کا نام ہے پیری سٹارٹک اور اس ویو لائک مومنٹس کو کہا جاتا ہے اس ویو لائک مومنٹس کا نام ہے پیری سٹارٹک تو آج کے لیکچر میں ہم نے پڑا ماؤت اور ایسو فیگس کے بارے میں یہ ہم دیجیسٹر سسٹم پڑھ رہے ہیں آزمے کا نظام پڑھ رہے ہیں اس میں کون کون سے آرگن ہیں ماؤت ایسو فیگس سٹامک سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن اور اینس یہ ہمارا حزمے کا نظام ہے آج ہم نے دو آرگنس کے بارے میں پڑھا ہے ایک ماؤت اور دوسرا ایسو فیگس ماؤت کے ذریعے قرار کو کٹا جاتا ہے پیسہ جاتا ہے اس کے اندر سلائیگو مکس کیا جاتا ہے خوراک مرم ہوتی ہے پھر زبان کی مدد سے اس خوراک کو خوراک کی نالی میں یعنی ایسو فیگس میں دھکیلہ جاتا ہے جس کے اندر ویو لائک مومنٹس کی وجہ سے خوراک کا مزید دیجیشن ہوتا ہے خوراک کا حزمہ ہوتا ہے اس کے آگے پھر خوراک پونٹی ہے ایسو فیگس سے نکل کر سٹامک میں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ والعزیز نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے اب تک کے لئے یہی اللہ حافظ